بسم اللہ الرحمن الرحیم پردہ اسلام میں کا ایسی چیز ہے جسے دشمنوں نے ہمیشہ غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اسے قید و بند سے تعبیر کیا ہے جبکہ پردہ قید نہیں بلکہ عورتوں کی آزادی کا اور حفاظت کا زامن ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے تو ان کے لئے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا جناب سیدہ سے زیادہ کسی کے پاس آنکھوں کی حیاء تھی لیکن آپ نے نابینہ سے بھی پردہ کر کے بتایا کہ پردے کا مطلب کیا ہوتا ہے اندہ بھی ہو تو وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ کرنا مناسب اور اپنی حیاء کا ثبوت ہے